اسلام علیکم فرنڈز آپ کا بھائی پھر حاضر ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج میں ریویو کروں گا ملتان سلطانس ورسز پشاور ظلمی کے میچ کو اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لئے تعاون کیا ہے انورکس سولر انرجی نے انورکس روشن رہے پاکستان اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگلے میچ کی جو کہ پشاور ظلمی ورسز ملتان سلطان ہوا اس میچ میں آپ سمجھیں گے سولہ آور تک پندرہ آور تک سیکنڈ ایننگ کے پندرہ آور تک ایسا لگ رہا تھا کہ ملتان ہی جیتے گا سٹارٹ سے لے کے سیکنڈ ایننگ کے پندرہ آور تک ملتان گیم میں تھا لیکن آخری پانچ آوروں میں ملتان نے وہی کیا جو کوئٹا نے کیا تھا سویل تنویر کو آور دیا سویل تنویر نے پچھلے تین میچوں میں لگتار 20-20 رن کے آور کیا تھے اس میچ میں اس کو پھر آور دیا اس نے پھر آکے 20 رن کا آور کر دیا اور وہ میچ وہی سے پلٹ گیا اس میں ہم نے دیکھا انڈ میں ہیدر علی نے فینش بھی بہت اچھا کیا جیمس ونس کی اتنی اچھی اسی ایٹی پلس رن کی اننگز تھی وہ زائع ہو گئی وہاں پہ سولہ آور پندرہ آور تک ظلمی بلکل گیم سے آؤٹ تھا انہیں بہت رن چاہیے تھے لیکن ڈیتھ بولنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے ڈیتھ بولنگ ایک پروفیشنل بولرز کا کام ہے سویل تنویر یا شانواز دھانی جو کہ اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کمپیٹیٹیو ٹی ٹوینٹی میچ کھیل رہا تھا دھانی نے اچھی ٹرائی کی اس نے ایک آور اچھا بھی کیا لیکن پھر وہ ظاہر سی بات ہے انہیں ایکسپیرنس سامنے آگیا شویب ملک اور حیدر علی نے اس کے آور میں انیس رن مار دی اور وہاں میچ بلکل ہی ختم ہو گیا اس میچ میں ایک جو مجھے جو ایک اچھی بات لگی وہ یہ لگی کہ پشاور ظلمی والوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے بالنگ اپنی پوری کھلائی اور بیٹسمن ایک کم کھلایا اس سے یہ ہوا کہ جو ان کو جو ون نائنٹی کا ٹوٹل پڑا ہے اگر وہ بالر ایک کم ہوتے تو یہی ون نائنٹی کا ٹوٹل ٹو ٹین ٹو 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 ٹی پر بھی جا سکتا تھا جس سے ان کو فائدہ ہوا گیا دس بیس رن اور انہوں نے اپنی بیٹنگ پر بھروسہ کیا اور وہی بھروسہ کام آیا کامران اکمل نے چیننگ کھلی امام جیسے انکر کرتا ہے اس نے انکر کیا اور کالر کیڈمور اور شویب ملک اور حیدر نے بعد میں آ کے فنش کر دیا یہاں میں ریدر فورڈ کا بھی نام لینا چاہم گا تھا کہ ڈیسیجن بہت اچھا ہے کیونکہ رزوان اتنی اچھی فارم میں ہے شان مسود کی فارم اچھی نہیں چل رہی ہے لیکن کیپٹن تو چینج کر دیا لیکن ان کے فورچین بھی چینج ہو گا ہے جہاں لاس سیزن ملتان بیک ٹو بیک سارے میچز سٹارٹ سے جیت رہا تھا وہاں پہ ملتان اب دونوں میچ لگتار ہار چکا ہے اور وہ ٹیم ایسی لگ رہی ہے کہ ان کی بالنگ مطلب کہ وہ جو بھی چینج کرنے کوئی نہ کوئی ایک ویک سپورٹ بالنگ میں رہے گئی اور اب یہاں سے دیکھا جائے جائے گا کہ رزوان کس طرح سے اپنے ٹروپس کو ریلی کرتا ہے اور کس طرح سے اس ٹیم کو واپس کھڑا کرتا ہے کرس لین کا فارم میں آنا بھی بہت ضروری ہے سوہیب مقصود اور ونس نے تو اچھی بیٹنگ کری اچھی اننگز کھیل کے تھوڑا سارا دیا ہے رزوان کو لیکن لین کا فارم میں آنا ضروری ہے ان کی بالنگ اتنی ویک ہے کہ انہیں بیٹنگ بہت اچھی کرنی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا یا آپ کی رائے کچھ ڈیفرنٹ ہے مجھ سے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بار شکریہ اللہ حافظ